اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف سٹیڈی ہے پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیل آج کس لیکچر میں ہم پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیل کی سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز پر بات کریں گے یہ ایک جنرل سا یٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے تو آپ نے اسے اور سے سننا ہے تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے سب سے پہلے سیملیریٹیز دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں دنیا کے اندر جتنے بھی ٹائپ کے سیلز ہیں چاہے وہ پلانٹ کا سیل ہے، اینیمل سیل ہے، فنجائے سیل ہے الگی کا سیل ہے، بیکٹیریل سیل ہے سب ہی ٹائپ کے سیلز میں تین چیزیں کامن ہوتی ہیں جو آپ نے فنگر ٹپس پر یاد کر لینی ہے نمبر ون کونسی چیز کامن ہے سیل میمبرین سیل میمبرین کیا ہوتی ہے باؤنری ہوتی ہے جو سیل کو پروٹیکٹ کرتی ہے کور کرتی ہے ٹھیک ہے، سیل شے پو اور سیل سپورٹ میں بھی اس کا فنکشن ہوتا ہے تو سیل میمبرین سب ہی ٹائپ کے سیلز میں پریزنٹ ہوتی ہے سیکنڈ چیز جو سب ہی سیلز میں کامن ہوتی وہ ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم کیا ہے؟ سیل میمبرین کے اندر کے ریجن کو سائٹو پلازم بولتے ہیں جس میں بہت شاری ویریس سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں یہ سائٹو پلازم سب ہی ٹائپ کے سیلز میں پریزنٹ ہوتا ہے نمبر تھرڈ ایس ڈی ای نے ڈی ای نے کیا ہے جنیٹک میٹیریل ہے جس کے پاس انفارمیشن ہے تو کنٹرول ایکٹیوٹیز آف تا سیل تو ڈی ای نے بھی سب ہی ٹائپ کے سیل میں پریزنٹ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر لائف پریزنٹ ہے وہاں پر ڈی ای نے ضرور ہوتا ہے کیونکہ ڈی ای نے ہی کنٹرول کرتا ہے what to do and when to do inside the سیل اب ہم چلتے ہیں ڈیفرینسز کی طرف سب سے پہلے آپ نے یاد کر لینا ہے کہ پروکریارٹک سیل کا origin کتنا older ہے 3500 ملین یر اگو پروکریارٹک سیل پاسٹ ٹائم originate ہوا تھا جبکہ یوکریارٹک سیل 2500 ملین یر اگو originate ہوا 2500 ملین یر اگو ہے تقریبا 1000 ملین یر کا difference ہے پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیل میں پروکریارٹ اور یوکریارٹ لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں پروکریارٹ کا مطلب ہوتا ہے پرو مین before and carry on mean nucleus ٹھیک ہے before earlier older آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور carry on کا مطلب ہوتا ہے nucleus you کا مطلب ہوتا ہے true and carry on کا مطلب ہوتا ہے nucleus true nucleus یعنی یوکریارٹک سیل میں nucleus true ہوگا true nucleus present ہوگا جبکہ پروکریارٹک سیل میں nucleus before یعنی nucleus سے پہلے کی اس میں absent ہوگا تو اب ہم similar differences دیکھتے ہیں they lack nuclear membrane and DNA present in free in cytoplasm پروکریارٹک سیل میں کیا ہوگا nucleus پروکریارٹ ہے پروکریارٹ کا مطلب ہے before nucleus تو اس میں کیا ہے nucleus نہیں ہوگا یعنی nucleus نہیں ہوگا کہ مطلب کیا ہے کہ اس کے nucleus کی nuclear membrane نہیں ہوگی DNA کو cover کرنے کے لیے nuclear membrane نہیں ہوگی اور اس کا DNA cytoplasm میں freely present ہوگا اور جس region میں یہ freely present ہوگا اس region کو nucleoid کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے region in which the DNA present in prokriotic cell is known as nucleoid لیکن لیکن absent true nucleus present نہیں ہوتا جب ہم eukaryotic cell کی بات کرتے ہیں تو DNA is covered by nuclear membrane hence true nucleus is present DNA کیا ہے ایک nuclear membrane کے اندر cover ہوتا ہے اور اس کو nucleus کہا جاتا ہے second third difference کی طرف چلتے ہیں membrane bounded organelles are absent prokriotic cell میں کیا organelles absent ہوتے ہیں جن کے membrane bounded organelles جبکہ eukaryotic cell میں ہم دیکھیں تو membrane bounded organelles present ہوتے ہیں for example endoplasmy reticulum mitocontria golgi body lysosome تو یہ organelles کیا ہیں eukaryotic cell میں present ہوتے ہیں جن کا specific function ہوتا ہے next difference دیکھتے ہم prokriotic cell کے اندر جو chromosome ہوتے ہیں وہ composed of only DNA chromosome صرف DNA سے مل کر بن ہوتا ہے یعنی chromosome میں صرف DNA ہوتا ہے جبکہ eukaryotic cell میں chromosome composed of protein and DNA eukaryotic cell کا DNA ہے وہ protein کے round lipta ہوتا ہے تو یہ ایک اور difference ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ eukaryotic cell میں protein اور DNA chromosome میں دونوں present ہوتے ہیں next difference دیکھتے है ribosome of 70S size present prokriotic cell میں ribosome ہوتا ہے اس کا size 70S ہوتا ہے جبکہ eukaryotic cell میں ribosome اس کا size 80S ہوتا ہے تو یہ ایک difference ribosome میکنگ machinery ہے next difference دیکھتے cell made up of murine prokriotic cell کی جو cell wall ہے وہ murine سے مل کر بنی ہوتی ہے جبکہ eukaryotic cell میں ہم cell wall کی بات کریں animal cell میں تو cell نہیں ہوتی جبکہ اگر plant cell میں cell wall cellulose سے مل کر بنی ہوتی ہے جبکہ fungi جائے میں cell wall chitin سے بنی ہوتی ہے تو یہ different material ہیں جن سے cell wall بنی ہے تو یہ difference آپ نوٹ کر لینا ہے next difference دیکھتے respiration mesosome respiration energy generation process ہے تو ظاہری بات ہے bacteria living cell ہے تو energy کی ضرورت ہے تو energy generation کہاں پر ہوتی mesosome میں ہوتی ہے mesosome کیا ہوتا ہے plasma membrane infolding structures ہوتی ہیں suppose this is cell membrane یا plasma membrane اے کی چیز ہے تو plasma membrane میں آپ اس قسم کی infolding structures نظر آرہی ہوں گی یہ bacterial cell ہے ان structure کو کہا جائے گا mesosome کہا جائے گا تو یہاں پر کیا ہو رہی ہوتی ہے mesosome یہاں پر کیا ہو رہی ہوتی ہے respiration ہو رہی ہوتی ہے in pro kreotic cell میں جبکہ eukaryotic cell کی اگر ہم بات کریں تو eukaryotic cell میں کی ہوتا ہے mitocondria present ہوتا جو specialized organ جہاں پر respiration ہوتی ہے یہ آپ کو آنا چاہی ہے pro kreotic cell کی example لیں بیکٹیریا ہے بیکٹیریا pro kreotic cell ہے جبکہ eukaryotic cell کی example دیں animal cell plant cell fungi cell algae cell یہ سارے eukaryotic cell کی example ہیں ہوتی آپ کو اس lecture کی سمجھائی ہوگی ہمارے channel کو subscribe پر نوات بھولیں شکریہ اللہ پیس